مدرسہ بیت العلوم کونڈوات پونے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھیں اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم عطا ہوگا اس آیت میں عوقاتِ مذکورہ میں اقامتِ صلاة کے حکم کے بعد ان کا ایک عظیم فائدہ بھی بتلایا ہے یہ نماز کیوں پڑھو ان الحسنات یزہیبن السیئات بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں نیکیاں کیا کرتی ہیں نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں حضراتِ مفسرین نے فرمایا کہ نیک کام سے تمام نیک کام مراد ہے جن میں نماز روزہ صدقہ زکاة حسنِ خلق حسنِ معاملہ وغیرہ سب داخل مگر نماز کو ان سب میں اولیت حاصل ہے اسی طرح سیئات کا لفظ یعنی برائیاں تمام برے کاموں کو حاوی اور شامل ہے چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو لیکن قرآن کی دوسری آیتوں سے ثابت ہے کہ صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہ تو معاف کروانے پڑیں گے لیکن صغیرہ گناہوں کو یہ نمازیں معاف کرواتی رہتی ہے معنی یہ ہے کہ نیک کام نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں نیک کام اور نماز خاص طور سے کس کا کفارہ کر دیتے ہیں صغیرہ گناہوں کو خود بخود مٹاتے رہتے ہیں اور قرآن کریم میں ہیں یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا خود ہی کفارہ کر دیں گے چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے فجر کی نماز سے لے کے زہر تک جتنے گناہ ہوئے زہر پڑھی سب معاف پھر آسر نے پہلے کے سب معاف کیا پھر مغرب نے پہلے کے سب معاف کر دی خود بخود پھر عشاء نے پھر فجر نے اور پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سب معاف ہے یا نہیں صحیح مسلم کی نوایت پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان سادر ہوں جبکہ یہ شخص کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچ رہا ہو سمجھ میں آیا بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے آگے ہیں مشہور و معروف روایات حدیث میں کبائر یعنی بڑے گناہ بتلائے گئے ہیں انیس بڑے گناہ ہمارے مفتی شفی صاحب نے گناہے ہیں اللہ تعالی کی ذات کی اصفات میں کسی کو شریک یا برابر قرار دینا قصداً کسی فرض نماز کا چھوڑنا جان بوچ کر کسی کو ناحق قتل کرنا حرام کاری کرنا یعنی زنا کرنا چوری کرنا شراب پینا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا جھوٹی قسم کھانا جھوٹی گواہی دینا جادو کرنا سود کھانا یتیم کا مال ناجائز طور پر لے لینا میدان جہاد سے بھاگنا پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگانا کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا اہد شکنی کرنا امانت میں خیانت کرنا کسی کو گالی دینا کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دے دینا وغیرہ وغیرہ سمجھ میں آیا یہ جو خاص طور سے پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا یہ زیادہ ہوتا ہے بھائی لوگ اپنی بیوہ یا اپنی متلقہ بہنوں وہ بیچاری قسمت کی ماری رہتی ہے لیکن ان پر بہت تحمت لگاتے ہیں بھلا تو کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن ان پر بہت تحمت لگاتے ہیں ایسے بھائیوں کو بہت بچنا چاہیے ہیں ایسے خاندان والوں کو بچنا چاہیے ہیں بہرحال آیت مذکورہ سے یہ ثابت ہوئی کہ نیک کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے کام کے بعد نیک کام کر لو تو وہ اس کی برائی کو مٹا دے گا کوئی برا کام ہوا فوراں نیک کام کر لو کچھ بھی کرو تو مٹا دے گا اس کو اور فرمایا لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ وہ عملہ کرو اچھے اخلاق کے ساتھ وہ عملہ کرو حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی وسیعت فرمائی آپ نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے سمجھ میں آیا اصل میں گناہ کرنے توبہ کی نماز توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ فوراں کر دیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے کیا روایت ہے کوئی بھی گناہ ہو جائے اٹھ کر دو رکعت پڑھ لو جلی سے تو گناہ معاف ہو جائے گا اسی کو صلات التوبہ کہتے ہیں ذالکہ ذکرہ لزاکرین یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے اس میں ذالکہ کا اشارہ قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے ماننے والوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے